السلام علیکم فرینڈز آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں علی بھائی گر بیرین یوٹیوب چینل میں تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے بہت انفرمیٹی ویڈیو ہونے والی ہے جس میں ہم آج آپ کو یہ فلٹر لوٹے کے مطالب مکمل بریفنگ دیں گے کہ یہ کس طریقے سے آپ نکال سکتے ہیں اور کس طریقے سے فٹ کر سکتے ہیں تو فرینڈز اگر اب کے دور میں ابھی کا جو سیزن ہے دیکھا جائے تو سردی سٹارٹ ہونے والی ہے سردی میں یہ جو ربڑ ہوتا ہے یہ کافی زیادہ سخت ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے فلٹر نکالنے میں فلٹر بوتل یہ نکالنے میں کافی زیادہ مکینکوں کو دشواری بیش آتی ہے تو فرینڈز اگر آپ کے پاس ہیٹ گن ہے جسے سٹیکر لگائے جاتے ہیں تو آپ پہلے فلٹر لوٹے کو یہاں سے ہیٹ کریں اور اسی طریقے سے یہ باہر آ جائے گا اگر آپ کے پاس ہیٹ گن نہیں ہے اگر آپ اس کو باہر نکال لیتے ہیں فیٹنگ نہیں ہوتا تو آپ اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں جب یہ دھوپ میں رکھیں گے تو یہ تھوڑا ربڑ جو ہے نرم ہو جائے گا ابھی ہمارے پاس ہیٹ گن تو نہیں ہے نکال تو ہم نے اس کو لیا تھا فیٹنگ میں کافی زیادہ مسئلہ آ رہا تھا تو جس کی وجہ سے ابھی ہم نے اس کو دس سے پندرہ منٹ دھوپ میں رکھا ہے اس کی وجہ سے یہ جو ربڑ ہے ہمارا نرم ہو گیا تو اب ہم اس کو اس کے اندر جو ہے انسٹال کریں گے تو بہترین یہ دیکھیں بہت ایسی طریقے سے جو ہے یہ ربڑ جو ہے یہ دیکھیں بینڈ ہو چکا ہے اور یہ فیٹ ہو جائے گا اور کوئی ہمیں مسئلہ بھی جو ہے پیش نہیں آئے گا تو بعض اوقات جو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا فیلٹر لوٹا جو ہے فکس ہو چکا ہے اس کے ساتھ کبھی بھی زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر یہ فیلٹر اس کے اندر سے ہیل جائے گا اپنی فیٹنگ سے یہاں فیلٹر اندر ٹوٹ جائے گا پلاسٹک کا ہوتا ہے تو پھر بھی آپ کی بائک جو ہے مسئلہ کا خطرہ رہے گا تو یہ دیکھیں آپ نے یہی طریقے سے فیٹ کرنا کوئی زیادہ زور زمائی نہیں کرنی اور کوشش کیا کریں گا سردیوں میں یہ آپ جو پائپ ہے پٹرول والا یہ بھی چینج کر دیں کیونکہ اس کی وجہ سے یہ جو ہے ہارڈ ہو جاتا ہے اور پٹرول یہاں سے لیکنگ کرتا ہے تو یہ ہماری اچھکی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگ جائے تو لازمی ہمارا چینل آپ سبسکرائب کریں موسیقی